السلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں بانگلور سٹائل میں شامیا بیف کے شامیا ہے بہت ہی زیادہ مزیدار ریسیپی بنتی ہے اور اس کا طریقہ بالکل الگ ہے بانگلور میں ہم الگ طریقہ سے شامیا بناتے ہیں شامیا کے پیٹر کو اچھے سے گلا کر پیسنے کے بعد ہم اس کے اندر کوئی سٹفنگ نہیں کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو فرائی کر دیتے ہیں تو چلیے بسم اللہ کہتے ہیں وہ اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سپہلے میں نے گنا ایک کھکر لے لیا ہے اسی کے اندر شامل کریں گے پاو کے جی گوش گوش کو میں نے اچھے سے دھو کر ساف کر لے لیا ہے اسے اس کے اندر شامل کریں گے اور اسی کے اندر میں ڈال رہی ہوں پاو کپ جتنا چھنے کی دال کو میں نے اچھے سے بھوئی گو کر لے لیا ہے اسے ڈالیں گے یعنی کہ ہنڈیٹ گرامز آپ شامل کر لیں ایک انچ آدرک کو لہسن کے کلیاں چھوٹے چھوٹے ہیں اسے 8 سے 10 شامل کر سکتے ہیں ایک میڈیم سائز کی پیاز اس کے اندر ڈال رہی ہوں تھوڑے سے ہرا دھنیا اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور تین ہری مرچ کو اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ تکھی والی ہری مرچ ہے اسے زائیکہ اچھا سے انہینس ہوتا ہے اور پاؤ چمچ حلدی اس کے اندر جائے گا ایک چاہ کی چمچ لال مش پاوڈر دیڑ چاہ کی چمچ اس کے اندر ڈھنیا پاوڈر جائے گا اور پاؤ چمچ گرم مسالہ اگر کا مسالہ ہے اس لیے پاؤ ڈال رہی ہوں پاوڈر اس لیے ڈال رہی ہوں کیونکہ پیسنے میں آسانی ہو جاتی ہے آپ اگر سابوت ہی ڈالنا چاہتے ہوں تو کوئی بات نہیں ڈال سکتے ہیں اور دیڑ کب جتنا پانی اس کے اندر ڈال رہی ہوں نمک حزوزائی کا جائے گا اس کے اندر کوکر کی لٹ کو بند کرتے ہوئے ہائی فلم پر رکھ کر ایک وزل لے لیں گے اس کے بعد بلکل لو فلم پر رکھتے ہوئے ہمیں پندرہ منٹ تک اسے اچھے سے گلانا ہوگا اور اس کی اچھے سے سٹیم نکل جائے تب ہی ہم اسے کھولیں گے اور یہ پندرہ منٹ کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں گوش ہمارا بہترین طریقے سے گلانا ہوا ہے پانی بھی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں لگ رہی ہے اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ چھوڑیں گے اور دوسری پروسس کے طرف چلیں گے یہ پندرہ منٹ کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں بیٹر ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب اسے میں بلندر میں ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو مکسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ادرک کو میں نے کدو کسکر اسی لیے ڈالا کیونکہ بلندر میں آسانی سے پیچ جاتا ہے اور کھڑے مسائلوں کو بھی میں نے پاورڈر فار میں ڈالا ہے کیونکہ آسانی ہو جاتی ہے اسے بلند کرنے میں دو منٹ میں آسانی سے ہم اسے بلند کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریشے دار شامیان چاہیے ہو تو ککر میں ہی آپ دال گھوٹنی کے مدد سے اسے اچھے سے گھوٹ کر باٹر تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دو منٹ میں نے بلند کیا اور یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا ٹیکسچر نکلیا ہے بہت زیادہ فائن بھی نہیں بنا ہے یہ اور اس طریقے سے یہ تیار ہے اسے ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور جتنی ہم میں ضرورت ہے اتنا ہم بیٹر لیں گے اور اس طریقے سے گولڈ ٹیکیاں بنا لیں گے آپ چاہے تو اپنی مرضی کے مطابق اور تھوڑے بڑے ٹیکیاں میں بنا سکتے ہیں میں نے اتنے ہی لئے ہیں اور دیکھیں یہاں پر ایک ووبل شیپ کا بھی میں شامی بنا رہی ہوں یہ بھی اس طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے جس طریقے کا شیپ چاہیے ہو اس طریقے سے بنا کر تیار کر لیں اس طریقے سے میں نے بنایا ہے یہ بھی اچھے لگتے ہیں تو اسے رکھتے ہیں کاؤنٹر پر اور چلتے ہیں دوسری طرف یہاں پر میں نے ایک اڈے کی سفیدی لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا نمک شامل کر رہی ہوں اور اسے اچھے سے پھیٹ لیں گے اس طریقے سے اچھے سے پھیٹ لیں اب یہ تیار ہے چلتے ہیں دوسری طرف میں نے یہاں پر ایک کڑائی لیا ہے اور اسے کے اندر صرف دو ٹی سپون جتنا تیل شامل کریں گے اور تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیل 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 اور دوسری طرف میں نے یہاں پر ایک شامی کی ٹکی لیا ہے اور اسے اس ایک وائٹ کے اندر ڈپ کر رہی ہوں اسے یہ ہوگا کہ اس کا شیپ جو ہے اچھے سے مینٹین ہوگا اور اوپر سے اچھے سے کرسپی اور اندر سے بہت ہی سافٹ شامیہ بن کر تیار ہوتی ہے اسے ایک مینٹ کے بعد اس طریقے سے فلپ کرتے ہوئے ہمیں دو سے تین مرتبہ آرام سے بلکل لو فلیم پر رکھتے ہوئے ہمیں اس طریقے سے اس کو سیکھنا ہے یہ دیکھیں دوسری مرتبہ اسے فلپ کر رہی ہوں اس طریقے سے فلپ کرتے ہوئے ہمیں اسے اچھے سے بھونا ہوئے سارے مسالے پکے ہوئے ہیں صرف اسے اچھے سے کلر لانے کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو اچھے سے سیکھ کر انہیں تیار کرنا ہوگا اور یہاں پر میں نے ایک گریل پان لیا لیا ہے اور اس کے اوپر ایک ہی ٹی سپون میں نے تیل دال دیا ہے اور اس طریقے سے جو میں نے ڈائیمنڈ شیپ کے شامیہ بنائے تھے وہ ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں دو منٹ تک اچھے سے نیچے سے سیکھنے کے بعد اسے فلپ کر رہی ہوں اس کے پر اچھے سے گریل مارک سا جاتے ہیں اور بہت زیادہ پریزنٹیبل رکھتے ہیں اور بہت زیادہ کم تیل میں اس کی بھنائی ہو رہی ہے اور یہ بھی بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں آپ کو اگر آئل فری شامیہ پسند ہو تو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو یہ دو طریقے کے ہمارے شامیہ بلکل بن کر تیار ہیں دیکھنے میں جتنی زیادہ مزیدار لگ رہی ہیں کھانے میں بھی اتنی زیادہ مزیدار لگتے ہیں بلکل ہمارا جو بینگلور کا طریقہ ہو بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم بناتے ہیں تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اور اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز مجھے سبسکرائب کر دیں اور مجھے آگے بڑھنے میں مدد کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں اگلی نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ